اسلام علیکم یوٹیو فیملی دوستو حاضر ہے نئی اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ میں سے بہت سے دوست ہم سے اس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں اور یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کمرے کا لینٹر ڈالنا تو ہمارا کتنا خرچ آئے گا کیونکہ اکثر لوگوں کو اس طرح سے کیلکولیشن لگانے میں آسانی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے گھر بنایا بہت ہے دو کمروں کے لینٹر ڈالوانے ہوتے ہیں کسی نے تین کمرو کا کسی نے ایک کمرے کا جگہ چھوڑ دی جاتی ہے ایسے روایتی طور پر جو ہے وہ پاکستان میں کنسٹرکشن ہوتی رہتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ماسٹر سائز روم چودہ بھائی چودہ کا پاکستان میں جو بنتا ہے اس کے سکیر فیٹ جو بنتے ہیں ایک سو چھانوے تقریباً دو سو سکیر فیٹ کے قریب بنتا ہے اگر آپ نے ایک کمرے کا لینٹر ڈالنا ہے تو کتنا خرچ آتا ہے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے یہی کہوں گا چینل کو سبسکرائب آپ ضرور کر دیں تاکہ ہر طرح کی انفرمیشن آپ کو بروقت جو ہے وہ مل سکے اچھا جی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس میں سیمنٹ کی سولہ بیگ آپ کے سیمنٹ کے لگیں گے اس میں آج کل سیمنٹ کا جو ریٹ چل رہا ہے ایک ہزار سلے کے ایک ہزار بیس ایک ہزار تیس روپے بھی سیمنٹ کا بیگ مل جاتا ہے تو تقریباً سترہ ہزار روپے تک آپ کا سیمنٹ لگے گا ریٹ کی ہم بات کر لیں جب آپ سولہ بیس سولہ کے روم چودہ بیس چودہ کے روم کا ایک سو چھانویں سکر فٹ کلینڈر ڈالنے جا رہے ہوں گے تو ریٹ جو آپ کے لے گی وہ لگی چالیس کیوبک فٹ تقریباً دو ہزار روپے تک کی آپ کی ریٹ آئے گی جو کہ لگے گی آپ کی اچھا جی اس کے بعد ہم بات کر لیں گے آپ کی بجری کتنے لگے گی ساٹھ کیوبک فٹ آپ کی بجری لگی بجری کا ریٹ جو ہے وہ 110 سے 120 روپے فٹ کیوبک فٹ آج کل چل رہا ہے تو تقریباً چھے ہزار روپے کی آپ کی بجری لگے گی اب بات کر لیتے ہیں سب سے اہم چیز سٹیل سٹیل کتنا آپ کا لگے گا جب آپ چودہ پہ چودہ ایک کمرے کا لینٹر ڈال رہے ہوں گے تو اس میں اگر ہم بات کریں تو سٹیل آپ کا لگے گا تقریباً دو سو بیس کلو اور آج کل جو سٹیل کا ریٹ چل رہا ہے وہ 230-232 روپے کلو میں اچھے والا پرینجڈ سٹیل مارکٹ میں آپ کو مل جائے گا مریلی کے دوسری کمپنیوں کا تقریباً جو ہے وہ پچاس ہزار روپے کا آپ کا سٹیل اس پہ لگے گا اس کے بعد ہم بات کر لیں کہ آپ کی شٹرنگ کی کسٹ کتنی آئے گی شٹرنگ والے یا جو لوہا باندھ لے جو سریعہ باندھنے والے ہوتے ہیں یا جو لفٹ آپ کی لگے گی ایک کمرے کے لیے اگر تو لفٹ آپ لگائیں تو جو اوورال ایک کوسٹ آئے گی اس پہ آپ کی تقریباً پندرہ ہزار سے اٹھارہ ہزار بڑے سے بڑے شہر میں شوڑے شہر میں تقریباً اتنا لازمی طور پر خرچ آئے گا اور اگر آپ نے اس میں لینٹر میں پائپ رکھنے ہیں بجلی کے یا الیکٹریشن آپ کا آکے پائپ رکھے گا تو دو تین ہزار روپے کا وہ سمان اور الیکٹریشن آپ سے ایک دیٹھ ہزار روپے خرچ اپنا لازمی طور پر لے لے گا تو تقریباً آپ کموں بیش پانچ ہزار اس کے بھی ایڈ کر لیں تو مجموعی طور پر آپ جب چودہ بھائی چودہ کے کمرے کا اپنا لینٹر ڈالنے لگیں گے تو مجموعی طور پر آپ کی سولہ جو اس میں سیمنٹ کی بوریاں چالیس کے بکفیٹ ٹیٹھ ساٹھ کے بکفیٹ بجری اور دو سو بیس کلو آپ کا جو سریعہ لگے گا اور اس میں آپ کی جو لیبر کاؤسٹ ہوگی جو آپ لیکٹریشن کا کام کرائیں گے جو پائپنگ رکھائیں گے جو ٹوٹل آپ کا خرچہ آئے گا وہ تقریباً تقریباً 91 ہزار سے لے کے ایک لاکھ روپے تک کا آپ کا خرچہ آئے گا 196 یا 200 آپ کہہ لیں اس کو 200 سکیر فٹ کی جگہ کو کور کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے بجری اچھی والی مارگلا پلانٹ کی آپ نے اس میں لگانی ہے ریت اچھے دانے والی یوز کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیل ہے وہ ہمیشہ اچھی والی کا برینڈڈ سٹیل آپ یوز کریں کوشش کریں اگر لوکل بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی والی اچھی یوز کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جو یہ گری سٹکچر کا ورک ہوتا ہے اس میں ہمیشہ آپ نے ہی کوشش کرنی ہے کہ آپ اے پلس والی کی چیزوں کا استعمال کریں اب تک کے لیے دوستو اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ